بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی میں چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جیسے اپنی کسی بری عادت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی کو سگرٹ پینے کی عادت ہے تو کسی کو دوسروں کے پیٹ پیشے باتیں کرنے کی عادت ہے وہ اپنی ان بری عادتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں شروع کرتے ہیں کوشش اور محنت کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں دوبارہ کوشش اور محنت کرتے ہیں اور دوبارہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اس مرتبہ ناکامی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ناومید ہو جاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے افراد ناکام کیوں ہوتے ہیں اس ناکامی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کسی عمل کو کیسے انجام دیتا ہے کن مراحل کو تیہ کر کے انسان کسی کام یا عمل کو انجام دیتا ہے ہر عمل کی بنیاد سوچ اور فکر ہوتی ہے انسان شعوری یا لا شعوری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس سوچ کے نتیجے میں انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور اس شوق کے نتیجے میں انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے بعد عمل کا مرحلہ پہنچتا ہے اور عمل کو بار بار دہرانے سے انسان کی عادت تشکیل پاتی ہے اور انسان کسی عمل کا عادی بن جاتا ہے اب آتے ہیں کسی عادت یا عمل کو تبدیل کرنے والوں کی ناکامی کی جانے اور ان کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ کے مرحلے میں ناکام ہوتے ہیں یا وہ صحیح طریقے سے اس سوچ کو انجام نہیں دیتے یا پھر ناقص انجام دیتے ہیں اس سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر صحیح انجام پائے تو انسان کی سخت سے سخت عادت اور حالت کو فوراں بدل سکتی ہے کہتے ہیں چند لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ایک کیبن میں چند لوگوں کے ساتھ ایک باپ بیٹا بھی سفر کر رہا تھا بیٹے کی عمر پچیس سال ہونے کے باوجود بیٹا عجیب بچوں جیسی پاتے کر رہا تھا بابا وہ دیکھیں درخت کتنا خوبصورت ہے بابا وہ دیکھیں بادل کتنے زوردست نظر آ رہے ہیں بابا کتنی خوبصورت جگہ ہے بابا وہ دیکھیں ہوائی جہاز بابا وہ پرندہ کس قدر رنگین ہیں اور اس طرح کی دسیاں اور جملے ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں نے شروع میں برداشت کیا لیکن آہستہ آہستہ ان کو غصہ آتا گیا اور کافی صبر کرنے کے بعد ایک مسافر نے اس کے باپ کو غصے سے کہا اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کی ہے کہ پچیس سال ہونے کے باوجود پانچ سالہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے باب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور کیبن میں عجیب خاموشی چھا گئی اور صرف ٹرین کی آواز سنائی گئے باب نے اس جملے کے ساتھ خاموشی کی فضا کو ختم کیا کہ میرا بیٹا پانچ سال کا تجب اس کی بینائی چلے گئی اور پورے بیس سال یہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا ہم نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور چند دن پہلے اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور آج میرا بیٹا بیس سال بعد دنیا کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے جس شخص کے اندر غصے کی آگ روشنتی یہ سنتے ہی وہ آگ برف میں تبدیل ہو گئی اور اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا اور فوراں معافی مانگنے لگا اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ صرف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بلکہ لڑکے کی نسبت میرا دل انتہائی نرم بھی ہوا تو یہ ہے سوچ، فکر اور علم کی طاقت کہ اگر صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر انجام پائے تو اس سے انسان اپنی بری سے بری عادت اور سخت سے سخت حالت کو بھی فوراں تبدیل کر سکتا ہے اور اس سے انسان کی زندگی زیرو زبر ہو سکتی ہے کہتے ہیں ایک ڈاکٹر جو شارکس کے بارے میں ریسرچ کتا تھا اس نے ایک بڑی جگہ میں ایک شارک چھوڑا اور اس کے ساتھ کچھ اور مچلیاں چھوڑ دی اور شارک نے فوراں ان پر حملہ کیا اور انہیں کھا گیا اب اس ڈاکٹر نے ایک بڑے اور مضبوط شیشے کے ساتھ اس جگہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور شارک کو ایک حصے اور چند چھوٹی مچلیوں کو دوسرے حصے میں چھوڑ دیا شارک نے مچلیوں کو دیکھتے ہی فوراں دوبارہ حملہ کیا اور شیشے سے ٹکرا گیا اور اس کا حملہ کرنے کا یہ عمل جاری رہا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حملے کرنے میں وقفے کا اضافہ ہوتا گیا اور چند ہفتے گزرنے کے بعد شارک نے بلکل حملہ کرنا چھوڑ دیا اب ڈاکٹر نے درمیان سے شیشے کو ہٹایا اور باقی مچلیوں شارک کے ساتھ تیرنے لگی لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شارک نے مچلیوں پر بلکل بھی حملہ نہیں دیا کیونکہ ان چند ہفتوں میں شارک کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کے اور باقی مچلیوں کے ماں بین کوئی رکاوٹ موجود ہے لہٰذا اس نے حملہ کرنا بند کر دیا پس اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کسی عادت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سوچ، فکر، علم اور یقین میں اضافہ کریں جب ان سب میں اضافہ ہو جائے اور صحیح طریقے سے انجام پائے تو ہم اپنے اندر مصبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں فرض کیجئے ہم سگریٹ نوشی کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ترک کرنے کے مراحل میں ان کاموں کو ضرور انجام دیں نمبر ایک سگریٹ نوشی کے فردی نقصانات کا بخوبی متعلق کریں نمبر دو سگریٹ نوشی کے اقتصادی نقصانات کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں نمبر دین سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے فوائد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچا کریں نمبر چار ہم اپنی حالت اس طرح بنائیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں اور اس کام کو انجام دینا ہمارے لیے بلکل بھی مشکل نہیں اور نمبر پانچ جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے ان کے طریقوں کا بغور متعلق کرنا اور انہیں اپنے اوپر اپلائے کرنا پس چاہے وہ غیبت کو ترک کرنا ہو یا کسی اور بری عادت کو ترک کرنا ان کاموں کو انجام دے کر ہم اپنی یہ بری عادتیں بدل سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی ان بری عادتوں کو نہیں بدلیں گے تو یقینا یہ بری عادتیں ہماری زندگی کو ضرور جہنم میں تبدیل کر دیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے بلک تک اللہ حافظ